بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ جی تو ویورز امید ہے آپ خیر و آفیہ سے ہوں گے بلکل حشاش بشاش ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیر و آفیہ سے ہوں آج کی ویڈیو روگنے تل کے فوائد اور استعمال کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل لائف مومنٹ سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل لائف مومنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تو آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف روگنے تل کے فوائد روگنے تل نظر کے لیے بہت اکسی اور مفید ہے تھوڑا سے تیل ہاتھ پر یا ہتھیلی پر رکھ لیں اس تیل کو پاؤں کے تلوں پر آہستہ آہستہ مالش کریں مالش آپ دس منٹ سے لے کر پندرہ منٹ تک کر سکتے ہیں چند ہی دن مالش کرنے سے آپ کی نظر میں امپروومنٹ اور بہتری نظر آئے گی اسی طرح ہارڈ کے مریضوں کے لیے جو دل کے مریض ہیں وہ ایک چمچ ایک کپ دودھ میں ملا کر روزانہ پی لیں کیونکہ یہ آرٹریز کو صاف کرتا ہے کیلسٹرول کو ختم کرتا ہے اس کے علاوہ شگر کے مریض آدھا چمچ آدھا کپ تازے پانی میں ملا کر پی لیا کریں جو لوگ ڈارک سرکلز کی وجہ سے پریشان ہیں یعنی آنکھوں کے گرد سے حال کے پڑھ جاتے ہیں تو روزانہ رات کو پانچ سے سات منٹ تک چند کترے انگلیوں کے ساتھ ہلکی ہلکی مالش کریں ہلکوں والی جگہ پر تو انشاءاللہ آپ کو کچھ دن میں وسیال کے ختم ہوتے ہو نظر آئیں گے اور آپ کی آنکھوں کی بنائی بھی تیز ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر کسی جگہ آپ کو چھوٹ لگ گئی ہو انجڈ ہو گئے ہو یا جسم میں انفلامیشن ہو چکی ہو تو متاثرہ جگہ پر لگانے سے چھوٹ والا حصہ جلد ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ روگنے تل ایک انٹی انفلامیر ہے انٹی انفلامیری ہے یعنی سوچ کو کم کرتا ہے درد والی جگہ پر لگانے سے درد کم ہو جائے گا اسی طرح خارش والی جگہ پر لگانے سے چند دن میں آپ کی خارش جڑ سے ختم ہو جائے گی ڈیو جیسلی سسٹم کے لیے بھی استعمال کریں تو آپ کا نظامی نظام بہتر اور درست اور تیز ہو جائے گا کبز کو بھی ختم کرتا ہے سکن آپ کی اگر خوشک ہو گی ہو تو آپ رات کو سوتے وقت مالش کریں تو اس سے آپ کی جلد کی خوشکی بھی ختم ہو جائے گی اگر کان بج رہے ہو کانوں میں سائیں سائیں کی آواز آ رہے ہو یا کان درد ہو رہے ہیں دو سے تین کتری ارزانہ رات کو سوتے وقت ڈالیں تو انشاءاللہ آپ کے کان بجنے ختم ہو جائیں گے آپ کی قوت سماعت تیز ہو جائے گی اس کے علاوہ آسابی دردوں کو ختم کرتا ہے چکر آ رہے ہوں تو سر پر مالش کریں یا فارہڈ پر مالش کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ کے چکر بھی آنا ختم ہو جائے گے اور دماغ آپ کا پہلے سے تندرس اور توانہ ہو جائے گا لیور اور کیڈنیز کو پاور دیتا ہے یعنی جگر اور گردوں کو طاقت دیتا ہے خون میں شوگر لیول کو کم کرتا ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں ڈیابیٹک کے پیشنٹ اس کے استعمال سے شوگر میں کمی واقع ہو جائے گی کف یا اسٹھمیٹک کف میں بھی سکون پہنچاتا ہے اگر آپ کو آج کل موسم سردی کو آ رہا ہے تو جو مریض اسٹھمیٹک پرابلم میں ہیں وہ چائے یا نیم گرم دودھ میں چمج کا چھتھائی حصہ ملا کر استعمال کرنے سے انشاءاللہ ان کے دمے میں فاقہ ہوگا یا فائدہ ہوگا آنکھوں کا دندلہ پان جالا وغیرہ بھی ختم کرتا ہے یہ آنکھوں میں ڈالنا نہیں ہے صرف آنکھیں بند کر کے آپ نے اوپر سے ہلکا ہلکا مالش کرنا ہے تو ان سے انشاءاللہ آپ کی نظر کے دندلہ ہٹ یا نظر کا دندلہ پان بھی ختم ہو جائے گا یہ آپ تیل شہد میں بھی ملا کر استعمال کر سکتے ہیں دودھ میں بھی پانی میں بھی جوس وغیرہ میں جس میں آپ آسانی سے یا آپ کو ذائقہ اچھا لگے تو ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ویورز اتنا ہی لاسٹ میں گزارش ہے کہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا نہ بھولیں آپ کے کمنٹ کا ہم ضرور جواب دیں گے آپ جو بھی کمنٹ کریں گے ہم اس کا آپ کو رپلائی کریں گے آپ کے کمنٹ کرنے سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے حوصلہ فضائی ہوتی ہے ہماری اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو بھی ویڈیو بنائیں آپ کے لئے پہلی ویڈیو سے یا نئی آنے والی ویڈیو سے بہتر ہو تو آج کے لئے ناظرین اکرام اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ یا نئے نسکے کے ساتھ آپ نے طبیب سلیم یوسف وٹو کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ